غیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ غیبتیں ہوتی ہیں تجسس کی وجہ سے اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے اور بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے اس لیے فرمایا اجتنیبو کسیرم من الظن انہ باب الظنی اسمول اے ایمان والو بدگمانی سے بچو کہ باز کو بدگمانیاں گناہ ہیں پھر کیا کروگے؟ پھر بدگمانی کی وجہ سے تجسس ہوگا کہ دیکھو یہ بات ہے یا نہیں ہے پھر غیبت ہوگی چلیں عمر ربی اللہ تعالی اپنے موں میں کپڑا دبا کر روتے ہوئے نکلے اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے موں کا اندر کپڑا گسائے ہوئے تھے کہ باہر عبدالعبی نے مسعود کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ اندر کیا دیکھ کر آئے ہیں بڑے انہیں حضور کے ملزم آنے چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھولے گی عبدالعب رضی اللہ تعالی سب کے سامنے سزا دیں گے عبدالعب کے ملزم آنے چھوڑ دیا بڑے انہیں ایک عرصہ جب گزر گیا خیال ہوا کہ بات بھول گئے ہوں گے تو عبدالعب کے مجلس میں بڑے انہیں آ کر بیٹے عبدالعب نے دور سے دیکھ کے بہچان لیا فرمایا بڑے انہیں کو میرے بات لے کر آو بڑے انہیں سمجھ گئے کہ آج سارے پورا مجلس کے سامنے بات کھولے گی حضرت عمر نے کانو بلا کر کہا قریب کہ میں نے تمہاری بات کسی سے نہیں کہی اور میرے اکتاس میرے ساتھ عبدالعب مسعود تھے ان کو بھی نہیں میں نے بتایا کہ میں گھر میں کیا دیکھ کر آیا ہوں بڑے انہیں کہا عمر کانو خریب لاؤ حضرت عمر نے کانو بڑے انہیں کہا بڑے انہیں میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں پی تربیت ان کے ذریعے ہوتی ہے جو ساتھ یہ گنزونیوں کو چھپایا کرتے ہیں کیونکہ تربیت کے لئے شفقت ضروری ہے اور وہ شفیق نہیں ہو سکتا جو کسی غلط کو دیکھ کے دوسروں سے بیان کر دے وہ شفیق نہیں ہے اس لئے میں اس کر رہا ہوں کہ میں تو یہ ساری قرآن کی ہدایت ہیں کہ نبی جی آپ درگزر کیجئے اور ان کے لئے استغفار کیجئے ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے صحیح حدیث ہے یہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يبلغني احد من اصحابین احد شیعن انیو حب وانا خوشی علیکم وانا سلیم الصدر کہ کوئی میرے پاس میرے صحابی کی شکایت میں لاوے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرح سے صاف ہو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ سب کی طرح سے صاف ہو موسیقی